آپ نمشکار دوستو ایک میں ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں سامنے یہ ویڈیو جو چلتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا آپ کے دل کو جھنجور دے گا آپ کے آنکھوں سے آنسو آنے لگ جائیں گے اور اس سرکار کے نکمے پن اور اس سرکار کے گھٹیاں نیتی کے اوپر میں آپ کو ایک بر سوچنے کی ضرورہ ہو سکتا ہے کیا ہمارے دیش کے بزرگوں نے کیا ہمارے دیش کے ان شہیدوں نے دیش کی ازادی اسی لیے کرائی تھی کہ آج ہمارے بوڑھے ہمارے بزرگ سڑکوں پر اس طریقے سے مرے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور کس طریقے سے کسان آندولن کو لے کر جو بھاچپا کی سرکار ہے وہ بلکل نرنکش بنی ہوئی ہے وہ کٹ پتلی بن چکی ہے ان کارپوریٹ گھرانوں کی جس کی وجہ سے وہ کانون میں بدلاؤ تک نہیں کر سکتے ہیں یہ کانون ہی لے کر آئے ہیں کارپوریٹ گھرانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کی نیچتہ ان کی بے شرمی ان کی ہٹ دھرمیتہ ایسے ہمارے کسانوں کی جان لے رہی ہے جن کے بچے شہید ہوتے ہیں بورڈر پر اور یہ خود بھی شہید ہو رہے ہیں آج سڑکوں پر اپنے حق کی بات کرنے کی وجہ سے اور سرکار کانوں میں تیل ڈال کر سوئی ہوئی ہے اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھئے اور ہو سکے تو آتمنتھن کیجئے گا کہ کیا آپ کو کسی کسی کا چمچہ بنے رہنا ضروری ہے یا اس دیش کے کسانوں کے بھلائی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیا آپ کو اندھ بھکت بنا رہنا ضروری ہے یا ان کسانوں کے شہادت کا کچھ تو فیصلہ آنا چاہیے کچھ تو سرکار سوچے اور ان کے باتوں کو مانے دیکھئے اس ویڈیو کو اور پھر سوچیں کہ کتنی نرنگ کس ہے یہ سرکار کتنی گھٹیا نیچ حرکت پر اتر آئیے کتنی نرنگ کس کو اکانوں کے باتوں کو مانس باکتے ہیں کون دروں کو کرے رہا موسیقی ایک بزرگ کسان سنگو بورڈر پہ جہاں پر دیش کے بھوش شکلی اس دیش کے ان تمام لوگوں کے حق کی بات کر رہا ہے جو کسان ہے اس دیش کے ستر پتیزت اتسی پرتیشت لوگ کی شان ہے لیکن ان کے حق کی آواز ایک بڑھا انسان مر کر اٹھا رہا ہے اگر آج بھی یہ دیش کے جوان نہیں جاکتے ہیں تو مجھے کہنے میں تھوڑا بھی ہچک نہیں ہوگی کی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے اس دیش کے نوجوانوں کو بے شرموں کو مرنا چاہیے اس دیش کے ساتھ کے ساتھ پتیزت مرنا چاہیے اس دیش کے ساتھ پڑھا مرنا چاہیے اس دیش کے ساتھ پڑھا شکریہ